ڈیلی ویجز، ورک چارج اور کانٹریکٹ ملازمین کو ریگولر کیا جائے پیرامیڈکل سٹاف مطالبات کے حق میں سڑکوں پر آ گئے ملازمین کی سروسیز ہسپتال سے پنجاب اسمبلی تک احتجاجی ریلی بھی نکالی گئی مزید بات کریں گے بلال چودری سے بلال بتائیے گا جب تک مطالبات نہیں مانے جائیں گے احتجاج جاری رہے گا جی بکل آج تمام پنجاب کے تمام ہسپتالوں کے پیرامیڈکس پنجاب اسمبلی کے باہر موجود ہیں اور ان کی جانبی سے شدید نعرے بازی بھی کی جاری ہے ان کا مطالبہ یہ ہے کہ جو پنجاب کے جو ٹیچنگ ہسپٹلز ہیں وہاں پہ نسکاری کی جاری ہے اور پنجاب کے جو ملازمین ہیں پیرامیڈکل سٹاف ہو الائیڈ ہیل پروفیشنلز کے ان کو اٹھ سائے دراز سے ڈیلی ویجز پہ کام کر رہے ہیں ان کو ریگلر نہیں کیا جا رہا جبکہ ان کی جانبی سے مزید کہا جا رہا ہے کہ ابھی تک ان کی ہیلتھ کانسل کو تشکیل نہیں دیا جا رہا جس کی وجہ سے ان کا سروہ سٹیکچر نہیں بن رہا ان کی جانبی سے کہا جا رہا ہے کہ ہمارا یہ احتجاج آج ہم پنجاب اسمبلی کے باہر موجود ہے یہ تب تک جاری رہے گا کہ جب تک ہمارے جو مطالبات ان کو تسلیم نہیں کیا جاتا اس والے سے ہم بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ کچھ یہاں پر موجود ہے مجھے بتائے گا کہ آپ کے بیسکلی مطالبات کیا ہیں اور کب تک آپ لوگ یہاں پہ احتجاج کرتے رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں شکریہ دا کرتا ہوں آپ میڈیا کے دوستوں کا آج انہوں نے ہمیں لے یہ کوری دے رہے ہیں تو ہم نے پنجاب حکومت کو انیس جنوری تک کا ٹائم دیا تھا کہ ہمیں ہمارے مطالبات مان لیا جائیں کسی نے ہمارے اوپر کان تک نہ دھرا ہماری پاکستان کے پنجاب کے اندر پاکستان کے اندر سیونٹی پرسینٹ جو سٹاف ہے وہ پیرامیڈکا سٹاف کام کرتا ہے جبکہ جو تھرٹی پرسینٹ ہے وہ ہیں ایم بی بی ایس ڈاکٹر نرسز حکیم اور ہمی پیتھک اب ان تھرٹی پرسینٹ کی کونسل ہے ہماری کونسل نہیں ہے جبکہ ہم سیونٹی پرسینٹ ہیں عالمی ادارہ سیت کے مطالبات ایسا کہ ان کی جانوی سے کہا جا رہا ہے کہ ان کی کونسل نہیں ہے اور یہاں پہ آلائیڈ ہیلتھ پروفیشنرز اور پیرامیڈکس میل فیر میں دونوں کی کسیر تداد یہاں پہ مجھود ہیں نعرے بازی بھی کی جاری ہے ان کا ایک مطالبہ کے جو مطالبات وہ تسلیم کیے گا مجھے بتائے گا کہ آپ کے بیسک جو ایم آئی ڈی جو ایکٹ ہے اس حوالے سے آپ کی کیا تحفظات ہیں میڈیکل ٹیچنگ انسٹیوشن ایکٹ کی آڑ میں یہ پرائیوٹ آئیزیشن کو فروغ دے رہے ہیں جس پہ لاس ٹائم جو میڈم سے بھی میٹنگ ہوئی ہے اس میں بھی اس نے کہا جی ہم نے پرائیوٹ آئیز کرنا ہی کرنا ہے جبکہ ہیلتھ جو ہے وہ اسینشل سروسیز ہیں گورنمنٹ اس کو پرائیوٹ نہیں کر سکتی انیس سو تہتر کے ایکٹ کے مطابق جو ہے اس کے مطابق لوگوں کو یہ پرائیوٹ نہیں کر سکتے یہ جو ہے ریگولرائز ہی رکھیں گے جبکہ کے پی کے میں انہوں نے اس طرح کیا ہے جن کو چھے چھے ماہ سیلریز نہیں ملتی وہاں پہ ان کی جنب سے یہی مطالبہ ہے کہ جب کے پی کے میں یہ جو ہے ایم آئی ڈی ایکٹ نافذ کیا گیا وہاں پہ چھے چھے ماہ سے تنخواہ نہیں ملے رہی اور ابھی بھی اتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا شکریہ بلال چودری